ہری اگلیز راؤل کھانا بننے میں کتنا بقت لگے گا سارے کے سارے لوگ دعوت کھانے کے لیے آنے لگے کتنا بقت لگے گا مجھے صحیح صحیح بتاؤ پھر میں اسی حساب سے سب لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے بتاؤں مہدی جی پہلی بات تو ہری مرچی مگاؤ تھوڑی ہری مرچی بہت کم مگائی ہے آپ نے دیکھو مہدی جی میں تو قدو کی سبجی بنا کے تیار کر چکا اگلیز سے پوچھو اس کے رسیلے حالو بن کے تیار ہو گئے اگر اس کے رسیلے حالو بن جائیں گے پھر یہ پتیلے اتار کے پوری بنانا شروع کریں گے پھر کھانے کے لیے سمیمانوں کو پیٹھا دینا بھر صاحب چھوڑو ہری مرچی مگاؤ تھوڑی ہری مرچی کم ہے سبجی میں ارے راغل دو کلو ہری مرچی لائے ہوتا کیوں ساری کی ساری سبجی میں ڈال دی تم نے مہدی جی ایک بات بتاؤ بڑی دعوت کی آپ تیاری کر رہے ہو کم سے کم آپ کی دعوت دو سو لوگ کھانے کے لیے آئیں گے اور دو کلو ہری مرچوں کی بات کر رہے ہو ارے ایک کلو ہری مرچے ہوتا ابھی کدو کی سبجی میں ہری مرچ کم ہے راغل صحیح گہ رہا ہے مہدی جی کتنا بقت لگے گا کھانا بننے میں کب سے میں کڑی ہوں آپ نے دعوت پہ تو بلالیا لیکن ابھی کھانا بن کے تو تیار ہوا نہیں یہ راغل اور اخلیس تو پتیلوں پہ ابھی کھانا بنا رہے ہیں بہن مایا بتی جی تھوڑی دیر کا انتجار کرو بس تھوڑی دیر کا کدو کی سبجی تو بن کے تیار ہو گئی اخلیس رسیلے آلو کی سبجی بنا کے تیار کر رہا ہے اس کے بعد گرم گرم پوری بنانا شروع کریں گے اور تم لوگوں کو گرم گرم پوری کھلاتے رہیں گے اخلیس پہلے تم بتاؤ تمہارے رسیلے آلو کتنی دیر میں پتیلے میں بن کے تیار ہوں گے مہدی جی کیا بتاؤ میرے پتیلے کے نیچے صحیح سے آگ جلی نہیں پا رہی ہے دیکھو راغل بھائی کے پتیلے کے نیچے کتنی زیادہ آگ جل نہیں ہے اسی لیے ان کی کدو کی سبجی جلدی بن کے تیار ہو گئی مجھے آپ نے صحیح سے لگڑی دی نہیں پتیلے کے نیچے آگ جلی نہیں میرے رسیلے آلو کی سبجی بن کے تیار نہیں ہو پا رہی ہے مہدی جی یہاں سے تو تب جایا جائے جب سبجی بن کے تیار ہو دیکھو اکلیس تو ابھی رسیلے آلو کی سبجی بنا رہا ہے جب رسیلے آلو کی سبجی بن جائے گی پھر اس کے بعد پوری بنیں گی ابھی تو بکت لگے گا کھانا کھانے میں اور بھائی لوگو ویڈیو لے کرو چینل کو سبسکرائب کرو چلو سم لوگ اپنی اپنی کوپی دکھاؤں کل میں نے کام کرنے کے لیے کیا دیا تھا گھر کے لیے گھر سے کام کر کے لیے آئے ہومبرک کر کے لیے آئے کیا مودی سر جی تم نے کوئی کام نہیں دیا تھا کل کرنے کے لیے ہمیں دیا تھا کیا یوگی جی آپ بتاؤ نہیں مودی جی کل ہومبرک آپ نے نہیں دیا تھا ارے کیسے بات کرتے ہو اتنی بڑی بات میں تھوڑی بھول جاؤں گا کل میں نے تم لوگوں کو ہومبرک دیا تھا اچھا سونیا جی آپ بتاؤ کل ہومبرک میں نے کرنے کے لیے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا آپ دکھاؤ ہومبرک نہیں مودی جی ہومبرک کل نہیں دیا تھا آپ نے کل بھول گئے تھی آپ ہم برک دینا ارے راہل ابھی تک کیوں نہیں آیا ارے آگے آ راہل ارے راہل تم کلاس میں اتنی لیٹ کیوں آئے اور یہ ہاتھ میں ڈنڈا کیوں لائے ہو کیا بتاؤں مودی جی آج کل گلی کے کتے بہت خطرناک ہو گئے کاٹنے کو دورتی ہے اسی لیے ڈنڈا لے کے آتا ہوں ڈنڈے سے بھاگ جاتی چلو بوتو کوئی بات نہیں ہے اب یہیں کھڑے رہو تم آرام سے کیونکہ تم لیٹ آئے ہو دیکھو تمہاری ممی سونیا جی اور بہن پریانکہ کتنی جلدی آگئی ہیں صبح ہی آگئی ہیں اور تم اتنا لیٹ کیسے آئے تم آئی زی گھڑے رو اچھا یوگی جی تم بتاؤں گھوڑا گھاس سے یارانہ کرے گا تو کھائے گا کیا ارے مودی سر جی اس کا آنسر مجھے پتا ہے مجھ سے پوچھو یوگی جی کو پتا نہیں ہے کیونکہ وہ نیچے مڑیا کر رہے ہیں یوگی جی نیچے مو کیوں کر رہے ہو کیا تمہیں پتا نہیں ہے اچھا راہل تم بتاؤں میرے حساب سے مودی جی اگر گھوڑا گھاس سے یارانہ کر لے گا تو پھر چنا کھائے گا چنا کیا بات ہے راہل کتنا بڑیاں جواب دیا ہے تم نے چاندی کاٹنا اس محابرے کا ادھاران دے کے سمجھاؤ اگلیس ارے مودی سر جی اس کا جواب میں کل کو دوں گا تمہیں اگلیس آج کیوں نہیں دیو گے آج جواب دو ارے کل اس لیے دوں گا مودی جی میرے گھر ایک چاندی کا سکھا ہے اس چاندی کے سکھے کو کل کو یہی پہ لاؤں گا آپ کے پاس اور ساتھ میں آری لاؤں گا اور آپ کے سامنے چاندی کے سکھے کو کاٹوں گا اسی کو تو کہتے ہیں چاندی کاٹنا بہت بڑیاں اگلیس بہت بڑیاں جواب دیاں تم نے بلکل لائف پروپ تم مجھے ادھاران دوگے کل کو چاندی کا سکھا لانا اور مجھے ہی دے دینا وہ چاندی کا سکھا کاٹ کر اور یوگی جی تم بتاؤ گھی کے دیے جلانا اس محابرے کا ادھاران دے کے سمجھاؤ ارے مودی سر جی میں بھی گھر سے ایک دیا لے آؤں گا اور تھوڑا گھی لے آؤں گا آپ کے سامنے گھی کا دیا جلاؤں گا اسی کو تو کہتے ہیں گھی کے دیے جلانا بائی لوگو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے مودی جی لارو جی راہل کیجری بار جی ارے کیسی بیڈی بڑے ہو یہ کھیر کی پیانی ہے کہ گھنا اور کھانا شروع کرو جرور ویسی جی جرور کھائیں گے جب عید کی دعوت پر آپ نے بلایا ہے تو جرور آپ کے یہاں کی کھیر اور سوائی کھائیں گے ہم ابھی کھاتے ہیں پہلے تو ویسی جی ہماری طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بھا پچھلے سال عید کی دعوت پر آپ نے مجھے بلایا تھا جو آپ نے کھیر کھلائی تھی اس کا سواد آس تک میرے موزے نہیں گیا ہے ارے موڈی جی اس سال کی کھیر تو کہا کر دیکھو اس سال کی کھیر تو پچھلے سال سے بھی جادہ اچھی ہے کیونکہ اس میں میں نے بہت میبہ ڈالی ہے اور یہ جو آپ کے برابر میں لالو جی بیٹھے انہی کے یہاں سے بھینس کا دودھ مگایا تھا میں نے کھیر بنانے کے لیے لیکن لالو جی آپ نے دودھ کے ریڈ بہت بڑا دیئے بھینسی جی دودھ کے ریڈ کو دیکھ رہے ہو میں بھینس کا بلکل پیور دودھ بھینس کھوں اسی لیے میرے دودھ کے ریڈ جاتا ہوتے ہیں اسی لیے تو آپ کی کھیر کا سواد بڑیہ ہوتا ہے چلو یہ تو رہی بیجنس کی بات ہے لیکن لبائیسی جی آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی سوائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے سوائی کی پیالی لاؤ ایک میرے لیے آپ عید کی دعوت پر بلاتے ہیں دل گز ہو جاتا ہے میری طرف سے بھی آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات ارے لانو جی اور آپ سب لوگوں کو بھی میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات ارے اکلیس تم عید کی دعوت پر بہت دیر سے آئے ہو اب آئے ہو سب سے پہلے تو فون میں نے آپی کو کیا تھا کیا بتاؤں عبیسی جی کیوں کہ بھسل کی کٹائی کا کام چل رہا ہے اسی لیے کھیت پر چلا گیا تھا اچانک مجھے یاد آیا کہ عبیسی جی نے عید کی دعوت پر بلایا ہے ترنت بھاگا چلا آیا اور عبیسی جی ہماری طرف سے بھی آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات راؤر بیٹے کھانا شروع کرو عبیسی جی کے ہاتھ کی کھیر بنی ہوئی بہت ہی اچھی ہوتی ہے عید کے موقع پر یہ بہت ہی اچھی کھیر بناتے ہیں کیسا بیٹے بڑھا کھانا شروع کر اور عبیسی جی ایک بات تو بولنا میں آپ کو بولی گئی عید کی میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک بات ارے سونیا جی میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک بات اور راول سونیا جی بلکل صحیح تو کہہ رہی ہیں یہ کھیر کھانا ضرور کرو جب تم سب لوگ کھیر کھالو گے اس کے بعد میں سمئی کھلا ہوں بھائی ہے دیکھو میرے ہاتھ میں سمئی ہے ویسے ہو ویسے جی آپ ہمیں عید کی دعوت پر بلاتے ہیں ہمارا دل کو سو جاتا ہے اور راول مودی جی تم سب لوگ مجھے ہولی اور دیبالی کی دعوت پر بلاتے ہو تو میرا دل بھی تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے انسانیت سے بلکہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اپنا سب لوگوں کو اسی طریقے سے منجل کر رہنا چاہیے ایک دوسرے کی خوشی اور دکھ میں سامن ہونا چاہیے یہی تو انسانیت ہے میری طرف سے بھی ویسے جی آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب